سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کوئی بھی سنٹینس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہیڈ ہیڈ کا ریپیٹیشن کیوں ہوتا ہے یا کئی جگہ ہیڈ کیوں آجاتا ہے یا کئی جگہ ہیز ہیڈ آجاتا ہے تو سٹوڈنٹس موسٹ آف دیس سٹوڈنٹس کو اسی میں پرابلم ہوتی ہے موسٹ آف دا انڈیان سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ مسپرنٹ ہے لیکن سٹوڈنٹس ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سٹوڈنٹس 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 تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کوئی سنٹینس آجاتا ہے تو جس میں ہیڈ ہیڈ دو بار آجاتا ہے تو اس کے لئے آپ سنٹینس سٹکچر سمجھیں تو سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد آتی ہے ہیلپنگ ورب تو جو پہلے والا ہیڈ ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے اور اس کے بعد آتی ہے مین ورب جو دوسرے والا ہیڈ آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک مین ورب ہے تو اس کے بعد جو آ رہا ہے ہیڈ وہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ کسی چیز کا پوزیشن ہے پاسٹ میں ہیڈ جو سیکنڈ والا ہے اور اس کے بعد جو آ جاتا ہے اوبجیکٹ یا پریڈیکٹ اب آپ لوگوں کو میں کچھ ایکجامپل بتاتا ہوں جیسے آئی ہیڈ ہیڈ اے پرابلم تو سٹوڈنٹس اس میں سب سے پہلے آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور فرسٹ والا ہیڈ جو میں نے بتایا یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اور اس کے بعد والا ہیڈ جو ہے یہ مین ورب ہے یہ بتا رہی ہے کہ مجھے کوئی پرابلم تھی اور اے پرابلم جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو میں ایک اور سنٹینس بتاتا ہوں جیسے آئی ہیڈ 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 فیور تو اس میں آپ یہ سمجھو کہ جو فرسٹ والا ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے اور جو دوسرے والا ہے وہ پریجیشن بتاتا ہے کہ مجھے فیور تھا تو سٹوڈنس اگر آپ کو یہ ویڈیو سے آپ کو سنٹینس سٹیکچر سمجھنے میں آسانی ہوئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ اپنے فیملی میں برسار شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ کو کوئی بھی سنٹینس سٹیکچر میں پرابلم ہے رائٹنگ سیکشن میں کوئی پرابلم ہے تو جرور آپ کومنٹ میں لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں چیں کہ میرے چیئے بارمی 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 بارمجید میرے چاوڈنس خوشدeland ملتی 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 انتار